بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فاروق شراز ٹرانسپیرنٹ پراپرٹی نیٹورک سے آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اللہ رب العزت سے التجاہ ہے دست بستہ التجاہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کے تمام عزیز و اقارب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو اس وقت کی سیچویشن چل رہی ہے پوری دنیا کے اوپر اللہ پاک ہم سب کو اس پوری کائنات کو تمام انسانیت کو اس موجی مرض سے نجات عطا فرمائے اللہ پاک سے آپ بھی دعا کریں دست بستہ دعا کریں جو جو لوگ خاص طور پر سعودی عربیہ میں رہتے ہیں خانہ کعبہ جا سکتے ہیں آپ سب لوگوں سے اعتماد ہے کہ اللہ پاک کے حضور جائیں گڑ گڑا کے دعائیں کریں اپنے لئے دعا کریں اپنے اہل و احیال کے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں پوری انسانیت کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے نجات دلائے اس موجی مرض سے نجات دلائے اور ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے آمین سمہ آمین ناظرین ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں جو لوگ جا سکتے ہیں خانہ کعبہ میں بہت اچھی بات ہے اسی لئے میں نے سپیشل اس کا منچن کیا ہے کہ جو لوگ سعودی عربیہ میں ہیں وہ کیونکہ ان کے لئے آسانی کے ساتھ وہاں پہ جانا ہوتا ہے ان کی ایکسیس جو ہے ان کی رسائی جو ہے وہ خانہ کعبہ تک بہت آسانی سے ہے ماذرت چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور جائیں وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ میں بارک پہ جائیں وہاں پہ جا کے حاضری دیں وہاں پہ جا کے اپنا دکھڑا سنائیں اللہ پاک کو بھی سنائیں اللہ پاک کے محبوب کو بھی سنائیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو اس موزی مرد سے اللہ پاک ہمیں سب کو نجات دلائے گا ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا بلو ورڈ سیٹی کے ڈیویلیمنٹ چارجز اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں کومنٹ کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی انفرمیشن چاہیے ہے تاکہ ہم آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں پروائیڈ کر سکیں تو ناظرین چلتے ہیں ہم آج اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلو ورڈ سیٹی کے ڈیویلیمنٹ چارجز آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے بلو ورڈ سیٹی میں لیکن کسی کو بھی شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ڈیویلیمنٹ چارجز کتنے ہوں گے ایک دو چیزیں ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ ڈیویلیمنٹ چارجز آخر ہوتے گیا ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ ڈیویلیمنٹ چارجز کا کونسپٹ کیا ہے سوسائٹیز کے اندر تھوڑی چیز کی تفصیل بتائیں گے پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اس کی پوری ڈیل میں کہ کتنے کتنے چارجز آپ کو پے کرنے ہوں گے تو ناظرین جو بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے نئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے وہ آپ کو جو فائلز دیتی ہے وہ آپ کو کوسٹ آف لینڈ بتاتی ہے کہ جی اس کی کوسٹ آف لینڈ اتنی ہوگی ابھی ہم بلو وڈ سٹی کے بھی اگر بات کریں گے تو بلو وڈ سٹی میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ کو کوسٹ آف لینڈ بتائی جاتی ہے کہ جی اس کی کوسٹ آف لینڈ اتنی ہے اس کے ڈیویلیمنٹ چارجز کتنے ہوں گے یہ ابھی تک ایکسپوزڈ نہیں ہے کسی کو اس کے بارے میں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ development charges کتنے ہوں گے ناظرین آپ کی information کے لیے ہم لوگ یہ بتا دیں کہ development charges ہوتے گیا ہیں کوئی بھی society جب land کو purchase کرتی ہے تو اس کے بعد وہ بالکل ایک raw land ہوتی ہے زمین ہوتی ہے جس میں زمین وہ جو ہے وہ plane بھی ہو سکتی ہے زمین انچائی والی بھی ہو سکتی ہے گہرائی والی بھی ہو سکتی ہے different طرح کی ظاہری بات آپ کو پتہ surface ہوتی ہے زمین کی کبھی بھی یہ level نہیں ہوتی ہاں اگر level مل جاتی ہے تو وہ developer کے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر زمین level نہیں ملتی تو پھر اس میں developer کو وہ زمین جو ہے وہ level کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو زمین level ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے جو زمین ہموار ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے دو تین فائدے بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ جو زمین ہموار ہوگی جو زمین level ہوگی سرفیس اس کی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والی نہیں ہوگی اس کے دو تین فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیویلپر کو وہ زمین جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو لیول کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ ایفٹ نہیں کرنی پڑتی ایک چیز دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لیول زمین ہوتی ہے وہ کافی زیادہ مضبوط جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کل کلہ آپ نے جب پلوٹ لینا ہے تو ذریعی بات ہے اس کے اوپر گھر بنائیں گے کنسٹرکشن کریں گے تو جو لیول زمین ہوگی اس کی کنسٹرکشن مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوگی بیکاز وہ ساری زمین ہے وہ سولیڈ زمین ہے اس لیے اس کے اوپر جو بھی آپ گھر بنائیں گے وہ سولیڈ رہے گا اس کی بنیادیں جو ہیں وہ سرکیں گی نہیں تیسرا جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے لیول زمین کا وہ یہ ہوتا ہے زیادہ قریب ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ آپ کو کم گہرائی کے اوپر جانا پڑتا ہے بور جو آپ کرواتے ہو اس میں کم سطح کے اوپر جا کے تھوڑی بورنگ کرواؤ گے تھوڑے فٹ کے اوپر آپ کو نیچے جانا ہوگا تو آپ کا پانی جو ہے زیر زمین پانی جو ہے وہ نکل آئے گا اچھا ناظرین یہ چیزیں ہوگی ہیں کچھ جو کہ ہموار سطح کی زمین کی ہیں کچھ ایسی زمین بھی ہوتی ہے جس کی سطح ہموار نہیں ہوتی ہے اس کی بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہموار نہیں ہوتی ہے جہاں پہ کچھ پہاڑیاں ہوتی ہیں کچھ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں کچھ گہرائیاں ہوتی ہیں تو ایسی زمین کے لیے جو developer ہوتا ہے اس کو level کرنی پڑتی ہے اوپر والے جو پہاڑ والی جو زمین ہوتی ہے اس کو کٹ کے اس کی متی جو ہے اس کو نیچے والی جو گہرائی والی جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر ڈالنی پڑتی ہے تاکہ جو ہے اس کو ہموار کیا جا سکے لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے ناظرین کہ جو زمین جس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال کے اس کو ہموار کیا ہے وہ والی زمین جو ہے وہ سولیڈ کنسیڈر نہیں ہوتی ہے اور جو زمین آپ نے اوپر سے کٹی ہوتی ہے وہ تو سولیڈ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس میں جو زمین جس کو آپ نے مطلب فیلنگ کی ہوتی ہے وہ والی زمین جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے اس کی بنیادیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہیں دیرہار چاند سے جب آپ اس کی اوپر مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیادیں سرک سکتی ہیں تو ناظرین یہ تھوڑا سا ایک اس کا ڈراؤ بیک ہوتا ہے جو کہ فیلنگ والی زمین ہوتی ہے ایک اور ڈراؤ بیک ہوتا ہے فیلنگ والی زمین کا اس کا یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ سطح زمین کے قریب نہیں ہوتا اس کا پانی جو ہے وہ کافی گہرائی میں ہوتا ہے تو اگر آپ نے بورنگ بغیرہ کروانی ہے ذریعی بات ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے بورنگ پانی آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ اس کا پانی نکالنے کے لیے اس کا جب بور لگوا ہو گئے تو آپ کو کافی نیچے زمین کی گہرائی تک جانا پڑے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ فیلنگ والی زمین اور جو ہموار زمین ہیں ان کا ایک کمپیریزن ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ناظرین ہم آتے ہیں اب اپنے ایکچول پوائنٹ کی طرف ڈیویلیمنٹ چارجز کی طرف ڈیویلیمنٹ چارجز جو ہیں وہ کیوں لگائی جاتے ہیں کیوں ایک کمپنی جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ چارجز لیتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ زمین ہموار نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ہموار کرنے کے لیے اس کے اندر روڈز بچھانے کے لیے سیوریج دینے کے لیے بلا 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 مطلب ایک لانگ لیسٹ ہے جو کہ سارا کچھ ایک سوسائٹی نے ایک ڈیویلپر نے آپ کو سارا کچھ ڈیویلپ کر کے دینا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ڈیویلپ ہوں گی تو ذاری بات ہے اس کے اوپر کواسٹ آئے گی اور اس کواسٹ کو جو ڈیویلپر ہے وہ جو جو بندے اس میں انویسٹ کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں یا کسی کے لیے کرتے ہیں تو ان سے وہ چارج کیا جاتا ہے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز کی مد میں ہوتے ہیں وہ آپ سے ابھی نہیں لیے جاتے لیکن وہ آپ کے مطلب ایک کمپنی ایک ٹائم دے دے گی ٹائم فریم دے دے گی اس وقت جا کے آپ کو ڈیویلپمنٹ چارجز دینے ہوں گے تو وہ آپ کو پھر پے کرنا پڑتے ہیں ڈیویلپمنٹ چارجز کتنے ہوتے ہیں اس کا ابھی تک بلو ورڈ سیٹی نے بتایا نہیں ہے کہ ڈیویلپمنٹ چارجز وہ کتنے چارج کرے گا جو یویلی ہوتا ہے جو نورمل پریکٹس چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نورملی جو کاسٹ آف لینڈ ہوتی ہے اس کاسٹ آف لینڈ کا تقریباً کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب مور آر لیس جو ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب جو ہیں وہ آپ کے ڈیویلپمنٹ چارجز ہوتے ہیں میں ایک ایک اکزمپل دیتا ہوں کہ اگر اگر کوئی اگر کوئی پچیس لاکھ رپیہ ہوتی ہے کاسٹ آف لینڈ اسی پلوٹ کی تو اپروکسی میٹلی اس کا کبھ پانچ لاکھ روپے کے اردگرد اس کے قریب قریب جو ہے اس کے ڈیویلیپنٹ چارچز ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ اگر آپ نے سات مرلا آورسیز بلوگ کی اندر کوئی پلوٹ پرچیس کیا ہوا ہے جس کی کوسٹ آف لینڈ تیرہ لاکھ پچاس ہزار ہے تو اگر اس کے میں ٹونٹی پرسنٹ کروں یہ میرا ایسٹیمیٹ ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ کی قریب ہوتا ہے کمپنی نے اس کو اناؤنس نہیں کیا ہوا یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس کی اوپر بتا رہا ہوں کہ اتنا ہو سکتا ہے باقی یہ ہے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ ڈیویلیپنٹ چارجز اپنے حساب سے رکھتی ہے تو وہ اس سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اتنا کہ تقریباً ہوتا ہے اس سے پلس مائنس کر کے تقریباً کو ٹونٹی پرسنٹ کی قریب آپ کو چارجز جو ہیں وہ کاسٹ آف لینڈ کے پے کرنے پڑتے ہیں تو اگر تیرہ لاکھ پچاس ہزار کی ہم بات کریں تو تیرہ لاکھ پچاس ہزار کا اگر میں ٹونٹی پرسنٹ کروں تو وہ تقریباً کو دو لاکھ ستر ہزار کی قریب بنتا ہے کہ جو آپ کے ڈیویلیمنٹ چارجز بنیں گے یہ میں اگین ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ یہ میرا ورڈ ہے یہ کمپنی کا اناؤنس نہیں ہے یہ میرا ایکسپیرینس کی بنا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے چارجز ہو سکتے ہیں ایکچول چارجز جو ہوں گے وہ کمپنی خود اناؤنس کرے گی جب وہ آپ سے اناؤنس کرے گی تو آپ کو وہ والے چارجز دینے بھی ہوں گے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چارجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دینے ہوتے ہیں ایڈی ٹائم آف پوزیشن ان کو بولتے ہیں پوزیشن چارجز یہ والے چارجز بھی ناظرین ابھی تک کمپنی نے اناؤنس نہیں کیے ہیں کہ آپ کو کتنے پوزیشن چارجز دینے ہوں گے ان کا بھی تقریباً کوئی بہت زیادہ چارجز یہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کوئی دس سے پندرہ پرسنٹ کے درمیان میں اس کی پوزیشن چارجز یہ بھی کمپنی چارج کر سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے جو مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پہ آپ کو بتا دین تاکہ آپ کو بہت زیادہ کلیریٹی ہو کہ جب آپ کا پلوٹ میچور ہو جائے گا تو اس وقت آپ نے اور کون کون سے چارجز جو ہیں وہ دینے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نئی انفرمیشن نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ